قرآن مجید میں بھی پارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْثِ الرِّيَاحَ بَشْرَمْ بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ یعنی ترجمہ اس کا ہے اور وہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے اور جب وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خوشخ زمین کی طرف پھیج دیتا ہے اور وہاں بارش پر سا کر ترہ ترہ کے پھل نکال دیتا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ لو میں تمہاری لیے بارش کو رحمت بناتا ہوں اور جب بارشیں مردہ زمین پر یعنی خوشخ زمین پر بنجر زمین پر پڑتی ہیں تو وہاں سے میں تم لوگوں کے لیے کھان مختلف قسم کے پھل اور اناج پیدا کرتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں پانی نہ بھی پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش کر کے اپنی زمین کو سہراب کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور تاریخ ابا جان اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے ابا جان جی ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے بارش اسی کے حکم سے پرستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں پاری بادنوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر ادھر لے جاتی ہیں وہ کائنات کا مدبر منتظم اور مالک ہے یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہیں یعنی اللہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پارشوں کا سارا نظام قرآن میں واضح اور صحیح طور پر سمجھا دیا ہے اور اس پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہیں وہ اکیلے خود ہی بنائی ہے اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے وہ ایک انتظام کرنے والا اور پوری کائنات کا مالک اور اس پر تدبر رکھنے والا ہے اور یہ کام اس نے واحدہ لا شریک ہو کر کیا ہے اور اس کی ذات پر ایمان کامل رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہیں تو تاریخ کہتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان دانے سے کیا مراد ہے ابا جان ایمان کے معنی یقین کے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچی دل سے مانا جائے اور اس پر بہتا یقین رکھا جائے مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اسی بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے دین کی اسطلح میں اس کو عقیدہ توہید کہتے ہیں